اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں رانہ ببکر زہیر عرب اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یہ تینوں پچھلے ایک ہفتے سے ہیڈ لائنز میں بنے ہوئے ہیں یو اے ای اور اسرائیل میں ایسی کیا بات ہوگی کہ ایک دوسرے کو ماننے پر مجبور ہوگئے ہیں اس میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کتنا کردار ہے اس میں سے سب سے زیادہ فائدہ کس ملک ہوگیا ہے اور کون کون سے ملک ہیں جو اس چیز کی حمایت میں اتر آئے ہیں کہ یہ جو سالسی کا کردار ہے ادا کس نے کیا اور لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے اور کون سے ملک ہیں جنہوں دھمکیاں تک دے دی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنا پڑے گی کہ جو آج سے پچیس سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد ایک پیشن کو ہی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں کچھ بلوکس بنیں گے وہ بلوکس کس وجہ سے بنیں گے اور آج ایسی کیا سیچویشن آگئی ہے کہ وہ بلوکس بن گئے ہیں یہاں پر دو بلوکس کی جو مین وزینہ وہ یہ ہے ڈیموکرسی اور بادشاہت ایک طرف ڈیموکرسی والے کنٹریز ہیں ایک طرف بادشاہت والے کنٹریز ہیں دو ہزار دس سے یارہ کو ایجپٹ میں ایک سپرنگ چلی تھی جس کا نام تھا عرب سپرنگ وہ سپرنگ اس وجہ سے چلی تھی کہ ایجپٹ میں پچھلے کئی دہائیوں سے مارشلہ لاو اور ڈکٹیٹرشپ آئی ہوئی تھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر انیمپلائیمنٹ بھی آتی ہے بے روزگاری بھی آتی ہے فوڈ کی شوٹیج بھی آتی ہے آپ کا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف لائف ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے جو لائف ہے نا زندگی جینے کا طریقہ وہ آپ کے بالکل ڈکٹیٹر کے طرف ہو جاتا ہے جو اس نے بول دیا آپ کی آزادی رائے ختم ہو جاتی ہے یہاں پر یہ ہوا کہ عرب سپرنگ چلی اور عرب سپرنگ کے اندر اندر جو جو ملک آتا گیا وہ ملک ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہت سے آزاد ہوتا گیا اب وہ عرب سپرنگ کے ہے عرب سپرنگ یہ تھا کہ بردر ہوت نام کی پارٹی نے اس عرب سپرنگ کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اب اس میں فائدہ یہ تھا کہ ایک جو کریئٹ کی گئی ہے سٹوری کئی جگہ کہا گیا کہ یہ سٹوری فیک ہے اور کئی جگہ کہا گیا یہ بالکل ٹھیک ہے عرب سپرنگ وہ چیز ہے جیسے لوگ بہت سے لوگ پہلے سے اختائی ہوئے تھے ڈکٹیٹرشپ سے لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا اور اس واقعے نے اس عرب سپرنگ کو بوسٹ دیا یعنی کہ آپ کے آگ میں تیل جھونکنے کا کام عرب سپرنگ نے کیا عرب سپرنگ نے کیا کہ ایک لڑکی تھی اس کے والد ریڑی لگایا کرتے تھے اس کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے تو وہ پولیس ٹیشن گئے پولیس ٹیشن میں اس کے ساتھ بتمیزی کی گئی اور جو لڑکی کا باپ تھا اس کو تھپڑ مارا گیا تھپڑ مارنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو تیل پھینکا اور آگ لگا دی آگ لگانے کے بعد یہ آگ کہاں تک پھیلی یہ آگ نے اپنے اندر تقریباً سارے کے سارے جہاں جہاں یہ سپرنگ پھیلتی گئی وہاں وہاں اس کو لیتی گئی وہاں پر پروٹیس شروع کر دی آرمی بھی آگئی اندر لیکن کیا ہوا آرمی کو بھی انہوں نے شکست دے دی ان کو ٹینکس بھی چڑھ دیئے گئے اس میں سب سے زیادہ ایجپٹ میں کیا گیا ایجپٹ میں پھر کائیرو میں ہوا ایجپٹ جب پوری طرح ڈکٹیٹری شپ سے آزاد ہوا اس کے بعد یہ یمن چلا گیا یمن سے یہ پھر لیبیا چلا گیا لیبیا کے بعد جانے کے اس حد تک یہ چلا گیا کہ یہاں پھر جب یہ ایجپٹ میں بوسٹ ہو رہا تھا اس کا سب سے زیادہ فائدہ برادر ہورٹ پارٹی نے اٹھایا یعنی ایک پولٹیکل پارٹی تھی وہاں پر اس نے یہ اٹھایا کہ برادر ہورٹ پارٹی نائنٹین ٹونٹی ایٹ سے بنائی گئی ہے یہ تب سے اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ جو اوٹمان ایمپائر ہے نا اس کو دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ہی ہے اس میں دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے کیا جائے اور اس نے اس عرب سپرین کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے ڈیموکریٹک اپنے جو ایجنڈیاں وہ رکھے لوگوں کے سامنے اور پارٹی وین کر کے ایجپٹ میں آج وہ حکومت میں ہے پارٹی اس کا جو سب سے زیادہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں برادر ہورٹ پارٹی کو ڈینیشن کرنے والے جلزامات لگائے جاتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ترکیہ اور ایسے جو ڈیموکریٹک ملک ہیں وہ ہیں جو عرب میں جو بادشاہت ہیں ملوکیت اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ہول سول ایک نہیں ہونا چاہیے آپ کے سٹیپ بائی سٹیپ ڈیموکریسی آئیں ڈیموکریسی سے جب آئیں گے تو آپ کا رائٹ آف سپیچ بہال ہوگا آپ کا رائٹ آف فریڈم بہال ہوگا اسی طرح یہاں پر ایک آ جاتا ہے کہ جب یہ کنٹریز میں یہ عرب سپرنگ چل گئی چلنے کے بعد عرب کے اور یہ جو بردر ہوت پارٹی کے پندرہ سو لوگ یو اے اور سعودی عرب چلے گئے وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ بادشاہت ہے بادشاہت کے بعد وہاں پر ایسا ہوا کہ عرب اور سعودی عرب نے اپنی ایڑی سے لے کے سر تک کا زور لگا دیا ہے کہ اس سپریم کو یہاں پر روکا جائے یہاں پر ہم سے سوال نہ کیے جائیں کیونکہ ان کی بادشاہت چل رہی ہے اگر یہاں پر ان سے سوالات کیے گئے تو ان کی بادشاہت جو ڈکٹیٹرشپ اور ان کی جو ملوکیت ختم ہو سکتی ہے ابھی کیا کیا ہے یو اے ای نے تسلیم کر لیا تیرہ انگز سے چودہ انگز کو یہ ہوا ہے واقعہ وہاں پر یو اے ای نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کو کہا کہ ہم آپ کو ایک الہدہ ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اس میں جو ساتھ سی کا کردار ادا کیا ہے جو بریج کا کردار ادا کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ادا کیا ہے اسرائیل کے پرائیم نیسٹر نیتن یاہو اور یو اے ای کے جو ہول سول ہیں لیڈر ہیں ان کے آپس میں ٹیلی فونی کے رابطے ہوئے ہیں اور ان میں سے ڈیلز ہوئی ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یو اے ای کو اور عرب سپرنگ کو روکنے کے لیے اور اس سارے جو مسلم ورڈ یو اے کے خلاف ہو رہا ہے یا پھر جو یو اے ای کو باہر سے طاقتیں آ رہی ہے وہ اپنی فوج اکٹھا کرنا چاہا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ان کا جو مین مرکز ہے نا ان کا جو مین مقصد بھی کہا جا سکتا ہے وہ ایف تھرٹی فائد تیاری ہیں ایف تھرٹی فائد تیاری ہیں جیسے کہ یو اے ایسے نے یہ تیارہ بنایا اور کسی کو نہیں بیچا یہ تیارہ اس کے ڈیمانڈز بھی آئیں لیکن نہ بیچنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا اپنے دوست اسرائیل کو ایز ای فرینڈشپ زون کے طور پر یہ تیارہ دے دیا اسرائیل کے ساتھ ان کے جو ڈیل ہوئی یو اے ای کہہ رہا ہے اب یہاں خبریں آ رہی ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم اس بات کو مان گیا ہے کہ اگر اسرائیل ایف تھرٹی فائد تیارے یو اے ای کو دینا چاہے تو ہمیں اسے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یو اے ای کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی سیاست ہو رہی ہے آپ سے صرف اس لئے اکلیم کروایا گیا کہ ایف جی ایف تھرٹی فائف ہے وہ ایف تھرٹی فائف آپ کو دیے جائیں اور یو اے اکلیم جس کے بعد بات کریں تو میڈل ایسٹ میں یہ پہلی نیشن ہے جس نے عرب اس کو مانا ہے سپین نے اس کی کافی زیادہ حمایت کیا سپین نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں یونائٹڈ ارب ایمریٹس کو کہ انہوں نے اسرائیل کو مانا ہے عرب کنٹریز نے اس کی حمایت کیا اور انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی ڈیل ہوئی ہے یہ بزنس کی ڈیل ہے فرنچ پریزیڈنٹ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس ڈیل کو اور یہ دنیا کے لیے بزنس کے لیے بڑا ہب بن سکتی ہے یہ ڈیل اس کے بعد نیتن یاہو نے خود ٹیٹ کرتے ہوئے تھانکس کہا گیا بہرین اومان اور یو اے ای کی سٹیٹس کو اور کہا ہے کہ اس کے ہم کافی زیادہ تھانکفول ہیں کہ ہمارے مانا اور ہم اس کو بزنس ڈیل کی طرح لے کے چلیں گے چائنہ کے فورم منسٹر نے اس بات کو ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اب چلے گی آگے ڈیل لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ ترکی نے نہیں مانا لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کون کون سے ملک مان رہے ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے یو اے جی پہلا گلف کا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ورنہ 57 مسلم سٹیٹس میں سے 3 مسلم سٹیٹس ابھی ہو گئی ہیں جو اس کو مان رہی ہیں اسرائیل کو باقی سب ڈنائے کرتے ہیں کہ اسرائیل کنٹری نہیں ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایجپٹ اور جارڈن یو اے کے علاوہ دو کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ورنہ اس کو سارے ملک کہتے ہیں یہ پلسٹائن تھا اس کے اوپرے انہوں نے قابض ہوئے ہیں اور قابض کر کے یہ ان کا حق مارا جا رہا ہے دیکھا جائے تو اب جو سب سے زیادہ اس کی مضمت کی جاری ہے وہ فلسطینی لوگوں کے لیے ہے فلسطینی لوگ ان کے پتلے بھی جلا رہے ہیں پتلے جلانے کے بعد ان کے بعد مضمت کی جاری ہے انہوں نے آگے ریلیاں میں نکائے ترکی کا بڑا ایک ریاکشن ہے طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم یہ ڈیجیسٹیبل ہی نہیں ہے بات کہ ہم اسرائیل کو مان لے کہ وہ فلسطین پہ آگے سے قابض ہو گیا وہ ان پہ ظلم کرتا ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے اور ہم اپنے صفارتی تعلقات بھی کہا جا رہا ہے کہ توڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک آگے بات آگے کیونکہ فلسطین ایک طرف مسلمانوں کو کٹا اور مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر ایک طرف جو اسرائیل کو تسلیم کرنا اس کے ہے کہ وہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے پرائم نسٹر عمران خان نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے قائد عظم کا موٹو تھا اور ہم اس موٹو کو لے کے چلیں گے کہ قائد عظم نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو کبھی بھی ریکنائز نہیں کریں کہ جب تک وہ اسرائیل کو اس کا حق نہیں دے گا تو انہوں نے نہیں دیا اور اگر عمران خان کے بقول اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہمیں انڈیا کے کشمیر کو بھی تسلیم کرنا چاہے گا کیونکہ بقول اس کے کہ انڈیا جو کشمیر پہ قابض ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اب جو بھی بات ہوگی ہم آپ کو اگاہ کرتے جائیں گے آپ کے نظریے میں کیا یو اے ای کو بزنس ڈیلز کے لیے یا اپنی ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا بنتا تھا یا ان کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہنا بنتا تھا کہ جہاں پر ففٹی فائیو سٹیٹس کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر یو اے ای کو بھی کھڑا رہنا چاہیے تھا ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ